اب ذرا توجہ دیجئے اس وائٹ بورٹ کو اس پہ ہم نے اردو میں ہر پرناؤن کے میننگز اور ان کے مختلف کیسز ساتھ ساتھ لکھے ہوئے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو پہلا کیس ہم لیتے ہیں سبجیکٹیو یہ کیسز ہو گئے ان کے یعنی حالتیں ہو گئی سبجیکٹیو حالت کیا رہا ہے کسی پرناؤن کی ابجیکٹیو کیا بنتی ہے خوزیسیو کیا بنتی ہے پھر ہم انہیں استعمال کریں گے جس طرح ہمیں فکروں میں سامنے آتے جائیں گے تو پہلا کیس ہے ہمارا آئی ہمارا پرناؤن ہے سبجیکٹیو حالت میں اس کی فارمیشن بنتی ہے آئی یعنی میں یا میں نے یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اگر ہم آئی کو پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں یا پریزنٹ کے کسی بھی ٹینس میں یوز کرتے ہیں تو we will stick to the meaning of stick to its first meaning میں میں ایک خط لکھتا ہوں ٹھیک ہے تو اسی طرح یہ دوسرے میننگ جو میں نے لکھی ہوئی ہے وہ اگر ہم یہ پاس ٹینس میں یوز کریں گے جب ہم آئی کو پرناؤن آئی کو پاس ٹینس میں یوز کریں گے تو ہمیں مجبوراً اردو کا یہ لفظ یا یہ ایک پریزنٹ کرنا ہوگا نے میں نے مثال سمجھئے میں ایک خط لکھتا ہوں اسی طرح میں نے ایک خط لکھا تو پاس ٹینس میں جاتے ہوئے ہمیں مجبوراً یہ اردو کا پرناؤن نے اس کے ساتھ ایٹ کرنا ہوتا ہے now recall your memory اس کا سبجیکٹف کیس ہے آئی اس کا آبجیکٹف کیس ہے می اس کا پوزیسو کیس ہے ما یا مائن اور اس کا ریفلیکسب یا ایفیٹک کیس بنتا ہے مائسر اس کے میننگ دیکھتے جائیں جیسا کہ میں نے پچھلی ٹیبل میں آپ کو بتایا تھا کہ ہر سبجیکٹف کیس کے دو میننگز ہوتے ہیں ہر آبجیکٹف کیس کے چار میننگز ہوتے ہیں ہر پوزیسو کیس کے چھے میننگز ہوتے ہیں اور ہر ریفلیکسیو کا انفیٹک کیس کے دو میننگز ہوتے ہیں تو اب ان کے میننگ ساتھ ساتھ سیکھتے جاتے ہم تو سبجیکٹیو کیس ہے آئی اس کے دو میننگ ہوتے ہیں میں یا میں نے جو کہ میں نے ابھی سمجھایا اسی کا اپجیکٹیو کیس ہے می اس کے چار میننگ ہوتے ہیں مجھے مجھ کو مجھ سے یا مجھ پر ان کو اکارڈیلی ہم استعمال کرتے جائیں گے آپ کو مزید سمجھ جاتی جائے گی اسی آئی کا possessive case بنتا ہے my یا mine اس کے چھے meanings ہوتے ہیں جیسے کہ میں نے بتایا تھا میرا میری میرے اپنا اپنی اپنے اس کی مثال ایسے سمجھئے کہ there is a sentence in english language کہ I love my country میں اب یہاں پہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں میرے ملک سے محبت کرتا ہوں یا suppose we can say we love our country ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ہمارے ملک سے محبت کرتے ہیں but instead we use some different words here ہم دوسرے الفاظ استعمال کرتے ہیں ہم کہتے ہیں I love my country میں اپنے ملک سے محبت کرتا ہوں یا we love our country ہم اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں یہ point تھا exam میں رکھئے گا ہر possessive case کے چھے meanings ہوتے ہیں میرا میری میرے یا اپنا اپنی اپنے اسی کا I کا reflexive case ہمارے پاس بنتا ہے myself میں بزاتے خود یا میں نے بزاتے خود present tense میں use کرنے کے لیے ہم میں بزاتے خود I myself water the plants اب اگر ہم present tense میں استعمال کریں گے تو میں کہوں گا I myself water the plants یا I water the plants myself یا I open the door myself میں دروازہ خود کھولتا ہوں بزاتے خود میں دروازہ کھولتا ہوں یا میں بزاتے خود پودوں کو پانی دیتا ہوں اگر اسی tense کو اسی pronoun کو اگر ہم past tense میں یعنی فعل ماضی میں ہم استعمال کریں گے تو میں کہوں گا I watered the plants myself میں نے پودوں کو بزاتے خود پانی دیا یا I open the door myself میں نے بزاتے خود دروازہ کھولا understand yes اسی طرح ہم دوسرا pronoun لیتے ہیں first person pronoun ہے یہ بھی ہم یا we اس کا subjective case we ہے فگرے کے start میں استعمال کریں گے objective case us بنتا ہے possessive case our ہے our reflexive ourselves ہے we کے دو میننگز ہوتے ہیں ہم یا ہم نے جیسا کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے explain کیا کہ ہم اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں اور ہم نے خود کوئی کام کیا یا وغیرہ وغیرہ وہ خود آپ کو سمجھاتا جائے گا اس کے دو میننگز ہیں ہم یا ہم نے اسی pronoun کی objective case بنتا ہے us اس کے چار میننگ ہوتے ہیں ہمیں ہم کو ہم سے ہم پر اسی we کا possessive case بنتا ہے our یا our اس کے چھے میننگ ہوتے ہیں ہمارا ہماری ہمارے یا اپنا اپنی اپنے جیسا کہ ابھی میں نے بتایا کہ we love our country ہم اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں نہ کہ ہم نے کہنا ہے کہ ہم ہمارے ملک سے محبت کرتے ہیں similarly اس کا جو reflexive case بنتا ہے یا emphatic we کا وہ ourselves ہے یعنی ہم بزاتے خود یا ہم نے بزاتے خود اسی طرح ہماری تیسرا پرنام بن رہا ہے you اس کا subjective case you ہے جس کے دو میننگز ہوتے ہیں جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا تھا تم یا آپ یا آپ نے اسی کا objective case you بنتا ہے جس کے چار میننگز ہوتے ہیں تمہیں یا تم کو یا آپ کو تم سے یا آپ سے یا تم پر یا آپ پر ٹھیک ہے جی اسی طرح اسی you کا possessive case بنتا ہے your تمہارا تمہاری تمہارے اپنا اپنی اپنے your کے چھے میننگ ہوتے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ you should love your country آپ کو آپ کے ملک سے محبت کرنی چاہیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہیں گے کہ آپ کو اپنے ملک سے محبت کرنی چاہیے you should stick to your business تمہیں اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے یا you should mind your own business آپ کو اپنے کام سے مطلب ہونا چاہیے یا حرص رکھنی چاہیے اسی طرح اس کا you کا reflexive case بنتا ہے yourself اگر واحد singular ہو ہمارے سامنے تو اس کے میننگ بنتے ہیں تم بزاتے خود یا تم نے بزاتے خود لیکن اگر ہمارا مخاطب جو ہے وہ plural میں آرہا ہے یہ pronoun yourselves تو ہم کہیں گے آپ بزاتے خود یعنی آپ سب بزاتے خود یا آپ سب نے بزاتے خود اسی طرح ہمارے پاس third person pronoun میں پہلا pronoun آتا ہے you اس کا subjective case you ہے objective case him بنتا ہے possessive case his بنتا ہے reflexive یا emphatic case himself بنتا ہے subjective case میں you کے دو میننگز ہوتے ہیں وہ واحد مذکر کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پر اگر ہمارا reference یا جس کا حوالہ ہم دے رہے ہیں وہ male ہے اس کا gender male اور وہ واحد ہے singular ہے تو ہم اس کے لئے pronoun میں use کریں گے وہ اور انگلیش میں he similarly اس چیز کو اگر ہم ذرا اور سے دیکھیں پھر ہم present tense میں use کریں گے تو اس کے پھر 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 اس پھر ایٹ جو اردو میں حرف جار ہمارا استعمال ہوتا ہے نسان دیکھیں اس کے یا اپنا اپنی اپنے reflexive case میں himself بنگا ہے مارے پاس وہ بزاتے خود یا اس نے بزاتے خود مثال کے طور پر he waters the plants himself وہ بزاتے خود پودوں کو پانی دیتا ہے لیکن اگر اسی کو پاسٹلز میں convert کریں گے تو اس کے ساتھ نہیں لگ جائے گا he watered رس Protege موسی ما رس 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 را رس رس موسیقی